بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو عرب پتی اور ملینرز لوگوں کے بھی عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں ایک گوری لڑکی جو کہ کروز شپ پہ ڈیوٹی کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے ملینرز آتے ہیں اور فیری بوٹس بک کرا کے سمندر کا وزٹ کرنے جاتے ہیں جن میں تین تین چار چار راتیں سمندر میں گزارنی پڑتی ہیں وہ بتاتی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران ان کے عجیب و غریب مطالبے ہوتے ہیں ایک ملینر لڑکا تھا اس نے کہا کہ میڈم میں آپ کو دس ہزار روپے پی کروں گا مجھے ایک شیشے کی ٹیبل پہ سو کر پیشاب یا قضائے حاجت کرنے کی اجازت دی جائے ہم نے یہ چیز اخلاق کے خلاف ہونے پر ان کو یہ مطالبہ ٹھکرا دیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور ملینر لڑکا آیا انہوں نے کہا کہ میڈم میں آپ کو پانچ ہزار ڈالر جو ہے اس چیز کے پی کروں گا کہ میں جب تک کھانا کھاتا رہوں جہاز کے اوپر بیٹھ کے فیری شپ کے اوپر بیٹھ کے تب تک آپ میرے سامنے کھڑی رہیں گی سمندر کا میں نظارہ کرتا رہوں گا اور آپ کو دیکھتا رہوں گا پھر مجبوری طور پہ ہم نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا اور ان سے پانچ ہزار ڈالر لے لیے دوستو بتانے کی بات یہ ہے کہ ان عرب پتی اور ملینرز لوگوں کے عجیب و غریب شک ہوتے ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان کے ہر مطالبے کو مانا جائے سوائے غیر ضروری تعلقات رکھنے کے ان پر ہم سخت ایکشن لیتے ہیں باقی ہمیں تقریبا ہر مطالبہ ان کا ماننا پڑتا ہے وہ بتاتی ہے کہ کسی اچھے سے کروز شپ پہ اگر آپ نے ڈوٹی کرنی ہے تو آپ کا اچھا دکھنا اور خوبصورت دکھنا انتہائی لازمی ہو جاتا ہے کیونکہ امیر اور ملینرز لوگوں کے عجیب و غریب شوک ہوتے ہیں وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے تین سے چار راتیں ان کے ساتھ گزارنا یہ بات تو حق ہے کہ ہمیں جو ہے کافی زیادہ پیمنٹ ملتی ہے اس چیز کی لاکھوں کرونا روپے میں لیکن ڈوٹی بڑی مشکل ہوتی ہے اجنبی اور عجیب و غریب لوگ آتے ہیں ان کے عجیب و غریب مطالبے ہوتے ہیں تو دوستو جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو عجیب و غریب ٹکٹلیاں اور شوک پال لیتا ہے انسان سے